ایڈلائنز کے بعد خبر تفصیل کے ساتھ وزیر داخلہ عمد شاہ نے آسام کے ڈبرو گھر میں جلسے آنس سے خطاب کیا عمد شاہ نے جلسے سے خطاب کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ دوہزار چوبیس کے دوران لوگ سوہ انتخابات میں آسام کی چودہ سیٹوں میں بارہ سیٹوں پر بی جے پی کی جیت ہوگی انہوں نے وزید کہا کہ پی ایم موڈی کی لیڈوشپ میں ملک ترقی کر رہا ہے آسام کے بھارتیے جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کو بہت بہت سبکامنائی دیتا ہوں ہمارا ایک شیطریہ کاریلیات بن رہا ہے اس وقت میں کانگریس والوں کو کہنے آیا ہوں جرہ کان کھوڑ کر سن دیجے دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا کا چنہ وارہ ہے آسام کی چودہ میں سے بارہ سیٹوں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی بھی جائی ہوگی اور موڈی جی تین سو سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ پھر سے بھارت کے تیسری بار پونہ بہمت کے ساتھ پردان منتری بننے والے ہیں پھر سے ایک بار پوری آسام کی جنتہ کو بیہو کی بہت بہت اگرم بدائی بہت بہت سکامنا ہے کومیس سر لیڈر سچن پائلٹ نے اپنی سرکار کے خلاف بھوک ہرٹال جیپور میں کی اور یہ بھوک ہرٹال اب ختم ہو گئی ہے سچن پائلٹ نے راجستان کے وزیر اعلیٰ شوق گہلو سے کرپشن کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا سچن پائلٹ نے ہرٹال ختم کرنے کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے وسندرہ راجے کے دور حکومت میں ہوئی بدنوانیوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا کرپشن کے خلاف ہماری زیو ٹولرنز کی پولیسی ہے اور میں چاہتا تھا کہ سرکار میں رہتے ہوئے پونگش سرکار میں اس پر کاروائی ہو پاردرشی کاروائی ہو ہم کبھی بھی پتشوت کی بہاونہ سے کام نہیں کرنا چاہتے لیکن جو ستھاپد بھشتا چار ہوا تھا اس پر ہم نے ابھی تک کاروائی نہیں کری اس کو لے کر ایک سال سے زیادہ پہلے میں نے پردیش کی سرکار اور آدھرنی مکھ منتری جی کو لکھت میں کہا تھا انہوں نے اور ہم نے سب نے بل کر وسندرہ جی کے اوپر تمام بہت سارے آروف جڑے تھے اب جب چناؤں میں چھ ساتھ مہینے رہ گئے ہیں جنتہ کے بیچ دوبار ہم کو جانا ہے اس لئے میں چاہتا تھا کہ اس پر ہم کاروائی کریں پتھ لکھنے کے بعد دو دو بار یاد دلانے کے بعد بھی جب کاروائی نہیں ہوئی تو میں نے اور میں نے کئی پتھ لکھے مکھ منتری جی کو عام طور پر جواب آ جاتا تھا لیکن ان دو پتھوں کا جواب نہیں آیا تو میں نے آج اس لئے انچن رکھا کہ بسندرہ جی کے کارکال میں جو تمام گھٹ بھٹ گھوٹالے ہوئے جن گھوٹالوں کو بسٹا چار کو اجاگر کرنے کے لئے ہم لوگ سڑکوں پر اترے جیلوں میں گئے ہم نے آندولن کیے ان کو اجاگر کرنے کے لئے ہم لوگوں نے ایک پتی بدہ تا ستھاپیت کری تھی اور اب کب ہم سرکار میں ہیں اور چار سال سے زیادہ کا سمیں بیٹھ گیا میں امید کرتا تھا اب تک کاروائی ہوگی لیکن کاروائی ہوئی نہیں اس لئے آج میں نے اس سرکار کے کرپشن جو معاملے تھے ان پر کاروائی ہو اس کو لے کر آج انچن رکھا ہے آگے بڑھیں گے راہل گاندھی نے لوگ سبا کی رکنیت جانے کے بعد پہلی بار وائینار کا دورہ کیا انہوں نے وائی رانگ میں عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ سبا کی رکنیت ایک پوزیشن سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہیں لوگ سبا کی رکنیت ختم کرنی اور سرکاری بنگلہ خالی کرانے سے انہیں کچھ فرق نہیں پڑا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وائینار کی عوام کی خدمت سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا اور وہ ملک اور وائینار کی عوام کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں گے راہل گاندھی اور پریانگا گاندھی نے اپنے خطاب کے دوران پدان منطری موڈی اور بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اس سے پہلے راہل گاندھی نے وائینار میں روٹ شو بھی کیا امیش پار قتل کے بعد مافیا تیق احمد پر قانون کا شکنجہ لگتار کستا جا رہا ہے اب اسے گجرات کی سابرمتی جیل سے پریاغ راج لے جائے جا رہا ہے پولیس اتیق کو لے کر یو پی کے لیے روانہ ہو گئی ہے اتیق احمد کو لانے کے لیے جو پولیس ٹیم گجرات بھیجی گئی ہے اس میں ایک اسسسٹنٹ پولیس کمیشنر اور دو انسپیکٹر کے ساتھی تیس کونسٹیبل شامل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اتیق کو لائے جانے کا پورا پاترن پہلے کی طرح ہی ہوگا اسے اس بار بھی اسی راستے سے لائے جانے کی تیاری ہوئی ہے جس راستے سے پچھلی بار لائے گیا تھا اتیق کو لانے کے لیے جو پریجن وین بھیجی گئی ہے اس میں بائیومیٹرک لوک لگا ہوا ہے یعنی اسے مانول طریقے سے نہیں کھولا جا سکے گا اتیق کو لانے کے لیے پولیس والوں نے اپنی بوڈی پر کیامرہ لگا رکھا ہے تاکہ اتیق کو سابر متی سے پریاغ راج لے جانے کی پوری وعداد ریکارڈ ہو سکے پریاغ راج پولیس اپنی کسٹڈی میں لینے کے بعد دونوں بھائیوں کا آمنہ سامنا بھی کرا سکتی ہے دراصل اب اتیق اور اس کے بیٹے علی سمی تیرہ کی خلاف ایک اور افائیات درج کی گئی ہے پریاغ راج کی دھومن گنج پولیس نے یہ معاملہ درج کیا ہے اور امیش پال قتلک کی معاملے میں امیش پال کی بیوہ جائے پال نے ان کے شوہر کو قتلک کرنے والے مجرموں کو دھرناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے جائے پال نے کہا ہے کہ حکومت کی جانے بسے کی جانے والی کاربائی سے وہ مطمئن ہیں لیکن قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں حقیقی معنوں میں انصاف ہوگا محلوک امیش پال کی والدہ اور ان کی اہلیہ نے مجرموں کو قتل کی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے معذرے کی روان سال چوبیس فروری کو پریاغ راج میں امیش پال کا چند افراد نے قتل کیا تھا مانگ کروں گی کہ انہوں نے میرے آدمی اور میرے دو گنڑوں کی حتیہ کروائی ہے اس طرح سے ان کی جو پوستاج ہوگی پوستاج جو کرنا کاروائی کریں لیکن میں مس یہی مانگ رہی ہوں کہ ان کی بھی اسی طرح سے حتیہ کرائی جائے کہ کم سے کم انہوں نے بھی آبھاس ہو کہ کسی کے جیون وہ ختم کرنا کس طرح سے غلط ہے جیون سب کے لیے ہے اور سبھی کو اپنا جیون جینے کا پورا ستن تو ملا ہوا ہے نہ کہ کسی کے آپ جا کر کے کہ آپ کسی کی بھی حتیہ کر آ سکے یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو مار کے گئے ہیں بھاگے ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے پکڑ کر کے دبوچ کر کے ان کو بھی ان کاؤنٹر کیا جائے کہ کم سے کم احساس ہو ان کو بھی کہ جیون کیا ہے دیکھیں جو ابھی تک کا روای ہوئی ہے اس سے انہوں سنکشتی ہے اس لیے کہ اگر آپ اتنا بڑا قدم چاکر نہ اٹھائی ہوتے یہ بھی جنہ کیے ہوتے تو ہم اپنے آپ سے کوئی نرنے نہ لے پاتے اس لیے کہ وہ اتنا بڑا ماتیا ہے تو اس سے ٹک کر لینا ہم لوگوں کے ہمت نہیں تھا لیکن آج مکمانتری نے جو کہا ہے وہ کر رہے ہیں اب اس سمیحے ہیں تو ساسم نے پورا بسوات ہے جو بھی کریں 1984 سے قتل عام موملے میں کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر جگدیش ٹائٹلر کا سی بی آئی سی ای ایف ایس ایل کے لاب میں وائس سیمپل لیا گیا اس کے ساتھ ہی جگدیش ٹائٹلر کے خلاف گواہی دینے والے منجید سنگھ جی کے کو سی بی آئی ہیڈکوٹر میں پوشتاج کے لیے ان کا بیان دش کرنے کے لیے بھرائے گیا کانگریس لیڈر کے خلاف گواہی دینے کے لیے دلی سکھ گرودوارا پربندک کمیٹی کے سابق صدر منجید سنگھ جی کے سی بی آئی ہیڈکوٹر پہنچے واضح ہے کہ سردار منجید سنگھ جی کے نے پریس کانفرنس کر جگدیش ٹائٹلر کے پانچ فروری دوہزار اٹھارہ کو پانچ ویڈیو جاری کیے تھے اطلاع تھے کہ ان اسٹنگ ویڈیوز کی آواز کو سی بی آئی نے ٹائٹلر کی آواز کے ساتھ ملانے کے لیے سی افیسل بھیجا گیا تھا جس کے بعد اب گواہی دینے کے لیے سردار منجید سنگھ جی کے کو بھولایا گیا سکھ دنگے سے جڑے ہوئے ایک اسٹنگ آپریشن کے ماملے میں سی بی آئی جس طرح سے تبتیش کر رہی ہے لہٰذا اس ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے سی بی آئی کے دوارہ جگدیش ٹائٹلر کو سی بی آئی کے سی افیسل لیب میں بولائے گیا اس طرح پر آپ کو دکھانا چاہیں گے جو سی جو کمپلیکس اس طرح یہ لیب ہے اور یہ سی جو کمپلیکس مکھ دوار ہے اسی کے اندر میں سی بی آئی کا سی افیسل لیب ہے حالانکہ سی بی آئی کا جو پرانا ہیڈکوارٹر ہوتا تھا جو تقریباً دس سال پہلے اسی میں اب سی بی آئی کا لیب چلتا ہے اور اسی سی بی آئی کے لیب میں بقاعدہ یہاں پر جس طرح سے اگر بات کہا جائے تو وہاں پر جگدیش ٹائٹلر اور منجید سنگھ جی کے جو ہے اس کا وائی سیمپل لیا جا رہا ہے جس طرح سے سال 2018 میں پانچ ایسے بیڈیو کلیپس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا جس میں جگدیش ٹائٹلر کو پکیادہ دکھا جا رہا تھا اور جس طرح سے پکیادہ اس لیسٹنگ آپریشن میں جگدیش ٹائٹلر کی بھی آواز تو وہ بیڈیو کیا صحیح ہے یا غلط ہے اور اس ماملے پر وستار سے تپتیش کرنے کے لیے منجید سنگھ جی کے اور جگدیش ٹائٹلر کو نوٹیس بھی جا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے وائی سمپل لینے کے لیے سی بی آئی کے لیب میں بلائے گیا تھا تو آج اسی پرکریہ کو انجام دیتے ہوئے جگدیش ٹائٹلر تقریباً گیار بجے یہاں پر پہنچے اور تقریباً دو گھنٹہ تین گھنٹے کا یہ پروسس ہوتا ہے اور وائی سمپل لینے کے بعد اس کے بعد آگے کی جو پرکریہ ہے اس کو انجام دیا جائے گا اور جس طرح سے منجید سنگھ جگے کی جو بھومی کا ہے تو اس کے دوارہ پکھا دا کئی ایسے بیڈیو کلپس بھی جاری کیا گیا تھا تو لہٰہ جا اس ماملے پر منجید سنگھ جی کے بھی کو بھی بلائے گیا ہے اور اس تمام ماملوں پر سی بی آئی کے کی ریپورٹ آپ نے دیکھی سنگ شنکر آنند نے تفصیلات ہم تک پہنچائیں اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بھارتھی جنتہ پاٹی کی طرف سے اس مدے کو لے کر لگتار اٹھایا جاتا رہا ہے ابھی ہم آئے ساتھ اس وقت آرپی سنگھ ساہب بی جے پی لیڈر ہیں موجود ہیں آرپی سنگھ ساہب بھارتھی جنتہ پاٹی اس ماملے کو لے کر کانگریس کے اس جگدیش ٹائٹلر کے حوالے سے لگتار آرپ لگاتی رہی اور بیانات دیتی رہی ہے آج جبکہ اس جگدیش ٹائٹلر کے معاملے میں اہم گواہی دینے والے منجیت سنگھ جی کے کو بھی بلایا گیا ان سے وائس سیمپل جگدیش ٹائٹلر سے لینے کی بات کہی گئی ہے اور ساتھ ساتھ گواہی کے حوالے سے جو بیان درج کی جانے کی بھی بات کہی جاری ہے تو یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس پر بی جی پی کیا پرتک رہا ہے یہ بڑا پرستہ معاملہ ہے اندر جگدیش ٹائٹلر کے پانچ ویڈیوز آئے جس میں سے ایک ویڈیو میں وہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے سکھوں کو مہارا راہزہ قتل کیا ان کا اس پرکار کی باشا کا اسمالوں نے کیا ہے اور وہ ویڈیو منجید سنگھ جی کے نے سیمی کے دفتر میں جمع کر رہے تھے اس کو پر جانچ ہوئی اب کیونکہ جانچ چل رہی ہے اس پر ویڈیو کنزر جو آواز ہے وہ اور جگدیش ٹائٹلر کی آواز ایک ہے کوئی اور تو نہیں ہے کوئی کوئی جگدیش ٹائٹلر کہہ رہے ہیں کہ وہ آواز ٹپڈ ہے تو یہ ویڈیوز سنگھ ہونا جنوری سا اور منجید سنگھ جی کے سے یہ جانگے جنوری تھی کہ وہ ان ویڈیوز کو انہوں نے دیا کسی اور کے دباؤں میں تو نہیں دیا اس کے لیے یوریز ہے پر تو ایک ماملہ اور ہے جو ٹائٹلر ساہت کے اوپر جس پر چکنجا آرسا سا کتھرا ہے اور جہاں تک میری یاداش ٹھیک سترہ اپنیل کو اس ماملے کے سنوائی ہے جی وہ ہے کی جو گھتنسس جس کو ٹائٹلر نے ویڈیش بزا دیا تھا جن کو پیسے دیکھ کر ان کو خریدنے کی کوشش کری تھی اس میں جو کنڈیوڈ ساہ بیچ میں ان کے بیچ کے بیشے کورما وہ خوستائل ہو گئے ہیں انہوں نے جانکاری دی شیبیائی کو کی ان کے مادیم سے ٹائٹلر نے ان کو بدیش بھیجا تھا جی اور ان کا نارکو ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں جی تو میری جو جانکاری نارکو ٹیسٹ پاستے ہوا ہے تو وہ ماملہ بھی ٹائٹلر کے خلاف آپ شکنجا کا سا جا رہا ہے بہت پر نئی ماملہ ہو گیا ہے بار بار آروپ لگ رہے ہیں اور جانچ بھی چل رہی ہے جانچ بھاوید کرنے کا بھی آروپ جگدیش ٹائٹلر پر چل رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی جب الیکشنز ہوتے ہیں یہ آروپ لگاتی رہی ہے کانگریس کی جب الیکشن ہوتے ہیں تو جگدیش ٹائٹلر کا جن کئی نہ کئی باتی جنرٹہ پارٹی بوتل سے نکال لاتی ہے تو کہیں اس بار بھی الیکشن کے حوالے سے آپ پر الزمات آروپ تو نہ لگے ابھی کون سا الیکشن ہے جگدیش ٹائٹلر پر بھاوید کر سکتے ہیں جسے ہم کوئی ایسا چناؤں ہے نہیں جہاں پر جگدیش ٹائٹلر کا آپ یوں کانگریس نے کرنا ہے جہاں وہ پر بھاوید کرتے ہوں ہاں میں جو آپ کے جہاں میں جو ٹوکا وہ یہ تھا کہ ایک اور نیا معاملہ آیا ہے جہاں سیکشن 164 کے انتر اپنی وٹنس سے دیکھ کر بتایا ہے کہ پولپنگش والے معاملے میں کیسے ٹائٹلر کے چلتے ہوئے دو لوگوں کی جان گئی وہ معاملہ بھی آگے آیا ہے اب یہ تین الگ لگ معاملوں میں ٹائٹلر کا پشکنجا کستہ نجر آتا ہے خاص کر کر یہ جو ویڈیو ہے جو سٹنگ اپریشن میں آئی ہے جی اگر وہ سیمپل ٹھیک پائے گئے تو ان کے لئے آگے دکھتے ہیں بڑھیں گی بڑھیں گی اور ہم پھکشا کرتے ہیں کہ سی بھی یہ ایک سیر پوپ کر کر 1984 سے جو معاملہ چلا رہا ہے اس پہ نیائے دیں گے جی جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور آپ بھی بتا رہے ہیں کہ جگدیش ٹائٹلر کا سی بی آئی کے سی ایف ایسل لاب وہ پہنچے اور وہاں پر وائس سیمپل لیا گیا اس بیچ جب میڈیا نمائنڈو سے ان کی بات چیت ہوئی تو آرپی سنگ صاحب انہوں نے کہا کہ ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا اور وائس سیمپل لینے کے حوالے سے کچھ بات نہیں کی گئی میں آپ سے ہی جاننا چاہتی ہیں کیونکہ آپ راجنیتک پارٹی سے آتے ہیں اس طرح کی جب پروسیز ہوتے ہیں اگر سیمپل لیا گیا ہے حالانکہ یہ بات اس کو آیا کرنے ہی آم کرنے کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی جانکاری میں اگر ہو تو اس طرح کی اگر سیمپلنگ لی جاتی ہے تو اس کا ریزلٹ کب تک آنے کی سمبھاؤنا جتائی جا سکتی ہے میرے اصاب سے بہت دنی لگتے ہیں ایک میلے کے اندر اندر اس کی ریپورٹ آ جاتی ہے اور ریپورٹ ایک بار یہ سیمپل ہو گیا کہ ان کی آواز اور اس ویڈیو میں جا آواز ہے وہ ایک ہی ہے اور ویڈیو اوروڈی ہے ثابت ہو چکا ہے کہ ویڈیو انیڈیٹ ہے پر اس میں کوئی کانچھاٹ نہیں ہوئی ہے وہ پورا ویڈیو ایک ٹھیک ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ بہت لمبا سمیس میں لگے گا اندرکتوہ ٹیٹلر صاحب کو اس پر جواب دینا پڑے گا کیونکہ ٹیٹلر کا ایک ویڈیو ہو رہا ہے جس میں ٹیٹلر نے یہ بھی کہا تھا جب ویڈیو ہے جہاں ان کا بیان تھا جس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 1984 کے دوران جب ہو رہا تھا میں رجیب گانجی کے ساتھ دلی کی سلکوں پر مہینہ کر رہا تھا تو اگر رجیب گانجی کو مہینہ کرنا تھا تو کمیشنر کے ساتھ کرتے ہیں پوریس کے ازگاری کو ساتھ کرتے ہیں باقی افسروں کو ساتھ کرتے ہیں ان کو عدیش دیتے ہیں ٹیٹلر کے ساتھ مہینہ کرنے کا طلب کی وہ ایسس کر رہے تھے کہ کتنے لوگ مالے کے کتنے کہہ ہوا کہ جی بھی صدو ایک را کے افسر ہوئے ہیں ان کی جو قداب ہے اس میں بڑا سپسٹ دکھا گیا ہے کہ اس پرکار یہ سارا معاملہ پری پلان تھا جا ہو گئی بیٹ میں الگ بات ہے تو بھی اس پرکار کا جھٹا چکر ہوتا اور سکھوں کو مالا کارتا جاتا چناؤ جیتنے کے لئے جی تو آرپی سنگھ صاحب بی جے پی آر لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے سیدھے طور پر بہت شکریہ ہم آئے ساتھ جڑنے کے لئے سیدھے طور پر جس طرح سے پروسس چل رہا ہے سی بی آئی پر انہیں پورا بھروسہ جل سے جل اس معاملے کی جانچ ہو کر جگدی شائٹر کے خلاف کاروائی کی جائے گی اسی کے ساتھ فیلان رک جاتے چھوڑے سے بریک کے لئے کچھ اور خبروں کے ساتھ جلو آٹیں گے بریک کے بعد ایک بار فیسے آپ کا استقبال کرتے ہیں مرکزی وزیر نیتن گٹکری نے اپنے جمہو کشمی کے دورے کے دوران پریس کانفرنس کی اور مختلف پروجیکٹوں کی تفصیلات بتائیں مرکزی وزیر نے کہا کہ جمہو کشمیر میں اکتالیس سرنگے بن رہی ہیں اٹھارہ روپ ویز اور کیبل کاروں کی کو منظوری دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ زوجیلا ٹنل کا 38 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے جمہو رنگ روڈ جل تیار ہو جائے گا گدکری نے کہا کہ حکومت ماہول کی تحفظ کے لئے پورا عزم ہے انہوں نے جمہو اور سرنگر کی درمیان اے سی بسیں کی ضرورت پر بھی زور دیا جمہو کشمیر میں ہمارے منطرالے کے طرف سے قریب ایک لاغ تیس ہزار کروڑ کی وکاس کاریز کم کر رہے ہیں اور دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیویس تک ہم نے پاس سو کلومیٹر سلک کا مرمان کر آ گیا ہے جمہو کشمیر میں قریب پچھتر ہزار کروڑ کی لاغت سے سترہ سو کلومیٹر سلک کا مرمان ہو رہا ہے اور جمہو کشمیر اور لدک میں ہم لوگ مشیش روپ سے پیٹالیس ہزار کروڑ کے لاغت سے ایک سو کلومیٹر کی لنبائی میں اکٹالیس مہتوکرونت تنلوں کا مرمان کر رہے ہیں اکٹالیس آپ سمجھے گئے یہ دو چار پاتچھے رہے ہم اکٹالیس تنل بنا رہے ہیں اور اس میں آپ سب کے لبیمانے کی آشیا کی سب سے لانگس تنل جو جیلہ تنل جو کاریل کے نیچے ہیں جو بالٹال ہے جہاں سے بابا آغرنات کی یاترہ ہوتی ہے کل ہم وہی تھے ہمارے ملو جی تھے ڈاکٹر صاحب تھے جیتین سنگ جی تھے اور سب نے ہم نے اس کا ندرکشن کیا اور اس کا قریب 38% کام پورا ہوا ہے اس کے بعد میں جو جھیڑ مورٹ تنل ہے اس کا بھی کافی کام پورا اکٹوبر میں آدھا روڑ اور اکٹنل شروع کرنے کے بارے میں ہمیں آدھرنیل ایل جی صاحب نے آدھج دیا ہے اور اکٹوبر میں ہم اس کو بھی کھولنے کا کام کریں گے میں نے آج ایل جی صاحب کو کہا ہے کہ اس میں سے آپ کی چوئیس سے اور بھی کچھ کام ہوں گے تو ہمیں لیس بتائیے اس سال کا یوٹیویزن سیٹیفیکٹ ہم پورا دینے کے بعد اور قریب 300-37 کرون روپے کے کام ہم منظور کریں گے اور جس کے قرآن سٹیٹ روڑ پر اور باقی جدہ پر بھی بہت مہتوکرونہ کام ہو جائے گا جمہو کے لئے سب سے مہتوکرونہ جمہو کا رنگ روڑ جس کی لاغت قریب 3000 کرون روپے ہیں 58 کلومیٹر کا فور لین گریم فیلڈ ہندوستان میں کوویٹ کے کیسز میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے میک میں سہت کی تازہ اطلاعات کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5674 کرونہ کے نئے معاملے درج کی گئے ہیں جس کے بعد کرونہ سے متاثر افراد کی تعداد 37000 سے تجاوز کر گئی ہے میک میں سہت کے آکڑوں کے مطابق مختلف ریاستوں میں کرونہ سے 21 افراد کی موت ہوئی ہے حکومت اور طبی ماہرین نے احتیاط اقدامات اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے مدربدیش میں کرونہ کی بڑھتے معاملوں نے حکومت کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کرونہ کی بڑھتے کیسز کو لے کر حکومت نے اسپتالوں میں طبی سہولیات کو جہاں بہتر بنانے کے احکام جاری کر دی ہیں وہیں راجدھانی بھوپال کے اسپتالوں میں موک ڈریل بھی کی گئی کرونہ کے بڑھتے معاملات کے بیچ اسپتال میں طبی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے موک ڈریل کی گئی وزیر برائے میڈیکل ایڈیوکیشن نے موک ڈریل کا جائزہ لیا اور کرونہ کے بڑھتے معاملات کو لے کر اسپتالوں میں کی جاری تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا پورے پردیش میں ہم نے ہماری کووٹ کی جو ویوستان ہے اس کی سمپورڈ سمکشا کے لیے بینگرو میں ہو ایز حسین نامی تنظیم نے ہر سال کی طرح اس بار بھی خدمت خلق کے ذریعے بھائی چارے کی مثال پیش کی ہے بینگرو کے شانتی نگر میں ماتہ شریف اندیر کے اطراف زیادہ تر غریب خاندان بستے ہیں اس علاقے میں اکثر خاندانوں کا تعلق ہندو مذہب سے ہے نواز رسول حضرت امام حسین کی تعلیمات کو عام کرنے والے تنظیم ہوئیز حسین ہر سال ماہ رمضان کی دوران یہاں پہنچ کر غریب خاندانوں میں ایک ماہ کا راشن تقسیم کرتی ہے اس بار بھی چار سو پچاس خاندانوں میں راشن کرس تقسیم کیے گئے ہر سال آتی ہے نا ہمیں چار پانچ سال سے لے رہے ہیں ہاریں جھوٹ بولنا نہیں ہمیں اچھا مدد کرتے ہیں غریب آنکی سا بھی help کرتے ہیں ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی ریشن ڈسٹریبوشن کرنے آ رہے ہیں ہمارا میسیج یہ ہوتا ہے کہ خالی امام حسین کا نام کا ہم جانتے نہیں پس بلکی ہم پریکٹیکالیٹی میں بھی بلیف کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ اسی لئے تمام آدمیوں کو ڈسٹریبوٹ کرنے آ کے ہیں ارسپیکٹیو ریلیجن کا ہندو رہنے دو کرسٹین رہنے دو ہم صرف مسلمان پہ فوکس نہیں کرتے بات آم دنیا میں بھی یہ پہلا نہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا پیار سب لوگ کے لئے تھا نہ کی صرف ہماری مسلم کمیونیٹی کے لئے Cz This is Hussain Ali soon And there is a universal saying By making other's life better You make your life better And we all came empty handed And we will go empty handed If there is something that we can do is By making use of our We can find our value will time In helping the needy ones ہم ہندو اور icons کٹ مشکنہ باہنزیو ہم لوگ کرتے ہیں ہم لکه اطار ہر سال یہ کشش کرتے ہیں کہ ہم ہم گے رمضان کے مہینے میں نہ کس ہم مسلماناں کما مدی کریں لیکن ہم ہندو بھائی اور بہنوں کرسچن بھائی اور بہنوں اور ہر مذہب کے لوگ ہم امام حسین کے مقصد کو سیکھ لے ماہ رمضان کا دوسرا اشرا اپنے اختتام کو ہے راجدانی بھوپال میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ سماجی اور فلاحی تنظیموں کے طرف سے دعوت افتار کے نقاط کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے بھوپال گاندینگر میں مولانا برکت اللہ بھوپالی ایڈوکیشن سوسائیٹی کی زیر احتمام پریق جہتی امن و امان کے ساتھ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں اپنے 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 مان کے بفترطہ کے لیے ہر ایک وقتی آس مشیس کر کے اس اپتار میں لوگ اکترید ہوتے ہیں اور اس اوسر پر سبی دھرون کے دھرمکورو دوارہ ایک صدباونا اور بھائچارا کا ایک بہت سندر سندیج دینے کے لیے فیلالنسی کے ساتھ دیریش پردیریش میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازہ دیکھتے رینیوز اٹھیں جے کھیلچ